گرین پیرٹ کو گھر میں رکھ کر ان کے بچوں سے پیسے کمانا بہت ہی آسان تھا لیکن آج کل مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گرین پیرٹ کا آج کل گیر قانونی استعمال کیا جا رہا ہے اکثر ممالک میں گرین پیرٹ اور را پیرٹ بین ہو چکے ہیں اگر آپ را پیرٹ یا گرین پیرٹ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو آپ کو جرمانہ اور جیل بھی ہو سکتی ہے آپ نے بھی اگر گرین پیرٹ یا را پیرٹ رکھے ہوئے تو آپ ان سے کیسے باش سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور کئی سے بھی سکپ نہیں کرنا گرین پیرٹ کی بین ہونے کی مین وجہ ان کا الیکل استعمال ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو بین کیا جا رہا ہے مختلف ممالک میں یہ بین بھی ہو چکے ہیں جیسا کہ انڈیا اور پاکستان میں بھی یہ بین ہو چکے ہیں اگر آپ نے نہیں یہ بات سنی تو آپ یہ نیوز سنیں توتے زب اور مالکان پر بھاری جرمانے آیت کیے جائیں گے سلام آباس سے کچھ سال پہلے ہمارے علاقے میں گرین پیرٹ کی تعداد کافی زیادہ تھی ہمیں یہاں پر ہر روز گرین پیرٹ دیکھنے کو ملتے تھے اور کافی تعداد میں لیکن ان کی تعداد اب بہت کم ہو گئی ہے اب مہینوں سالوں بعد ہمیں کوئی کوئی گرین پیرٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی چند دنوں بعد کسی پرندے یا انسان کا شکار ہو کر گائب ہو جاتا ہے جی ہیں دوستو انسان ان کو کافی زیادہ نقصان بچا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی جارہی ہے انسان ان کو پکرتے ہیں جالوں کی مندر سے پکر رہے ہیں آج کل یا پھر ان کی جو ہول ہوتے ہیں ہولوں کے اندر سے ان کو پکر لیتے ہیں اور مختلف ممالک میں یا پھر مختلف علاقوں میں مختلف برز شو میں جا کر ان کو سیل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی جارہی ہے اور ان کا الیگل استعمال یہ ہے تو اگر آپ بھی گرین پیرٹ کو جالوں کی مدد سے یا پھر ان کے ہول میں سے ان کو پکرتے ہیں یا پھر آپ ان کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں تو آپ کو بھی جیل ہو سکتی ہے یا پھر آپ پر بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے تو آپ نے ان کا اس طرح الیگل استعمال نہیں کرنا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے گرین پیرٹ یا پھر راپر رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ایک پیرٹ کا ایک سار کے لیے جرمانہ جو ہے وہ پانچ ہزار ہے اگر آپ اس جرمانے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو وائلڈ لائف میں ریجیسٹریشن کروانی ہوگی اپنے پیرٹس کی تو اس کے بعد نہ ہی آپ کو کوئی جرمانہ ہوگا نہ ہی کوئی آپ کو سزا ہوگی تو اس طرح آپ گرین پیرٹ اور راپرٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اگر آپ بہت بڑے بریڈر ہیں تو آپ اس طرح کر رہے ہیں اگر آپ نے ایک دو رکھے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ان باتوں کو فالو کر کر آپ اپنے بڈز کا بزنس بھی جاری رکھ سکتے ہیں اور اپنا شونق بھی جاری رکھ سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے گرین پیرٹ رکھے ہوئے ہیں گرین پیرٹ سے پیسہ کمانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ کے پاس گرین پیرٹ ہے تو وہ آپ کے پاس ضرور انڈے بچے بھی دے رہے ہوں گے اگر نہیں دے رہے تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل وزیٹ کریں بارٹسوز انفرمیشن بھی ہے ہمارا ایک یوٹیوب چینل اور ایک یوٹیوب چینل ہے حماد اسلام جس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارا چینل وزیٹ کرنا ہے اور ان سے بریڈ لینے ہیں ان کے بچوں کو فوقت کرنا ان کا جو ایک بچہ ہوتا ہے 35-36 کا آسانی سے سیل آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح میرے بھی کچھ دوست گرینڈ رینگ نک پیلٹ کا بزنس کر رہے ہیں اور کافی زیادہ پیسہ کما رہے ہیں اگر آپ کو بھی گرینڈ رینگ نک پیلٹ کے بچے چاہیے پتھے چاہیے تو آپ کو مجھ سے مل جائیں گے آپ نے مجھے واتس اپ پر صرف وائس کرنی ہے میں آپ کی وائس کا جواب دوں گا اگر آپ کی لوکیشن ملتان کے قریب ہے تو آپ مجھ سے پیلٹ لے سکتے ہیں اکثر بھائی یار یہ کہتے کہ آپ ہم ان کی پچر سینڈ کریں ان کی ویڈیو سینڈ کریں تو اس لئے آج کلام ان کی کیر بہت زیادہ کر رہے ہیں تو میں ان کے لئے لائے ہوں امرود یہ ہمارے گرینڈ پیلٹ کے لئے امرود ہیں صبح کو میں نے ان کو سوڈ فوڈ دی تھی تو ابھی میں ان کو یہ امرود دے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سوڈ فوڈ میں نے ان کو صبح کی ٹیم دی تھی جو کہ انہوں نے کھائی ہے اور کافی زیادہ بچ چکی یہاں پر سوڈ فوڈ تو یہ بچی ہوئی سوڈ فوڈ میں میں اپنے کبوتروں کو ڈالتا ہوں میری مرگی اور مرگا بھی یہ سوڈ فوڈ کھا لیں گے تو دوستو بچی ہوئی سوڈ فوڈ کھانے کے لئے ہمارے پیجن یہاں پر آ گئے ہیں بہت ہی شونک سے کھاتے ہیں تو دوستو گرینڈ پیلٹ کے لئے ہم نے امرود ڈال لیا ہے ان امرودوں میں بیج نہیں ہے میں نے ان کے اندر سے بیج نکال لیا ہے کیونکہ ہمارے پیلٹ کے بچے نکلے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیج ان کے گلر میں پھاس جائیں جس سے ان کی موت بھی ہو سکتی تو اس لئے ہم نے امرود کے اندر جو بیج وغیرہ تھے وہ نکال لیا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی بھی پروبلم نہ ہو آ جاؤ یہ دیکھیں دوستو فیمل فوراں آ گئی ہے آ جاؤ چلو کھالو آپ امرود کھالو دوستو یہ جو امرود ہے ان کے اندر تھوڑے تھوڑے بیج ہیں زیادہ بیج نہیں ہے ان کے اندر تھوڑے بیج ہیں چھوڑے چھوڑے بیج ہیں یہ ہم اپنے کلونی والے رنگنک پیرٹ کو دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی بچے نہیں دیوئے ان کے انڈے آئے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی یہ دیکھیں فیمل آ گئی امرود کھانے کے لئے ماشاءاللہ دوستو جو میرے پیرٹ آئی ہے بہت ہی شونک سے امرود کھاتے ہیں یہ دیکھیں اب اپنی مٹکی کی طرف جا رہی ہے تو چلتے ہیں اپنے دوسرے رنگنک پیرٹ کو یہ امرود دیتے ہیں لاب بٹ یار میرے امرود نہیں کھاتے زیادہ تو یہ دیکھیں پیجن بھی آئے ہوئے ہیں واؤ ماشاءاللہ دوستو یار موسم اتنا پیارا موسم ہو گئے یہ ہمارے گھر کے سامنے کا بھی ہوئے ہیں واؤ ماشاءاللہ یار کتنا پیارا بھی ہوئے ہیں تو اوپر بادل بنے ہوئے ہلکل کی بارش بھی آ رہی ہے یہ ہمارے پیجن کی بیٹھنے کی جگہ ہے مسٹیاں کر رہے ہیں کافی زیادہ یہ دیکھیں اب یہ ایک پیجن اتر رہے ہیں یہ آ گیا ہے یہ سامنے بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے گرین پیرٹ کی کلونی اس میں ہمارے گرین رنگ پیرٹ رہتے ہیں اوہوی ہوئے ہوئے یار یہاں تو بہت ستیاں ناؤس ہو گیا ہے اوہوی ہوئے یار سٹکیں ٹوٹی ہوئے ہیں نیچے گری ہوئے ہیں یہ ہمارے گرین پیرٹ اور توتو کو دیکھیں کتنا خوش ہو رہا ہے مجھے دیکھ کر یہ ہمارا توتو یہ دیکھیں دوستو اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا اگر آپ میرے سبسکریبر یا فالور ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہر وقت ہمارے رنگ پیرٹ سٹکوں کو نیچے گرا دیتے ہیں پتہ نہیں ان کو ہے کیا یار توتو ستیاں ناؤس کر دیا تم نے سارا یہاں پر تو ابھی ہمیں کلونی کی بھی سیٹنگ کرنی پرے گی یہ دیکھیں آپ سٹکیں یہاں پر ٹوٹی ہوئی ہے تو ان کو دوبارہ سے ہمیں لگانا پرے گا باقی پیرٹ یہاں پر اڈام سے بیٹھے ہیں تو تُو ستیاں ناؤس کر دیا یار تم نے یہاں پر تباہی مچا دیا تم نے یار کیا ہوگے تمہیں آج تو آجا یار آجا ادھر آو اسے امروز کھلا تو دوستو اپنے ہاتھوں سے یہ لو یہ لو کھاؤ لے لے تو دوستو یہاں پر امروز بغیرہ رکھتے ہیں اور جب یہ امروز کھا لیں گے تو اس کلونی کی بھی ہم سیٹنگ کریں گے ہمارے ان پیرٹ نے بھی اڈے دیئے ہوئے ان کے اڈے خراب ہو گیا تو ان کے اڈے آج مجھے توڑنے پریں گے کیونکہ ان کے اڈوں میں اسے بچے نہیں نکلیں گے کافی دن ہوگے ان کے اڈوں کو یہ دیکھیں تو تو ہم میرے پھول قریب آگیا ہے آجاو یار تو ان کو امروز کھانے دیتا ہے ان کو یہاں پر رہنے دیتا ہے آگے جلتا ہے میں آپ کو اپنے نئے چوزے دکھاتا ہوں نئے چوزے دکھاتا ہوں جو کہ ہمیں ایک بھائی نے دیا ہے یہ دیکھیں دوستو اب تو تو امروز کھانے کے لئے یہاں پر آیا ہوا ہے کھالے ہوئے کھالے یہ امروز کھا رہا ہے اور بھی پیرٹ آ جائیں گے ابھی امروز کھانے کے لئے یہ فرینڈ ہے میرا اس لئے مجھ سے نہیں ڈرتا باقی جو پیرٹ ہے وہ مجھ سے تھوڑا تھوڑا ڈرتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہمارے پاس نئے مہمان ماشاء اللہ بہت پیارے چوزے ہیں مجھے ان چوزوں کا بہت زیادہ شونگ ہے مجھے بچپن سے ان کا شونگ تھا تو ابھی بھی ان کا شونگ ہے بہت زیادہ شونگ ہے تو دوستو ماشاء اللہ ہمارے بجی سپیٹ کے بچے وغیرہ نکلے ہوں ہیں بہت زیادہ بچے نکلے ہوں ہیں تقریباً ایک مٹکی میں چھے بچے ہیں اور دوسری مٹکی میں بھی تقریباً تین چار بچے ہیں ابھی تک میں نے صحیح طرح نہیں دیکھا جب یہ بہت چھوٹے تھے تب میں نے دیکھا تھا تو اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنے بچے اس مٹکیوں کے اندر ہیں اور کتنے مر گئے ہیں فیسے مرے نہیں ہوں گے میرے پاس بجی سپیٹ کے بچے کبھی بھی نہیں مرتے نہ بجی سپیٹ مرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے دوستو میرے پاس بجی سپیٹ کے دو پیار ہیں اور ان کی تعداد دن بر دن برتی جا رہی ہے ماشاء اللہ تو میں آپ کو واضح کر کر بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اپنے گھروں میں کوئی بھی جانوار یا پھر برندے رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کے رین سین اور ان کی خوراک کا فل خیال کریں دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو فالو کریں اور ٹک ٹک کو بھی فالو کریں اوکے فرنڈ اللہ حافظ